سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کے زمن میں ہم بہت ساری تفصیلات آپ سے ذکر کر رہے ہیں کہ جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی جنت میں نہ نیند آئے گی نہ تھکن ہے نہ موت ہے اور یہ عورت اور مرد دونوں کو شامل ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اپنے عمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اس کے فضل کی حد نہیں پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں تو اب وہاں پر تو سورج چاند ہے نہیں وہ تو اور ہی معاملہ ہے وہاں روشنی بھی عرش کی ہے بہرحال جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں اللہ عز وجل تجلی فرمائے گا اور یہ جنتی مختلف کیفیتوں میں ان کے لئے مختلف ممبر بچھائی جائیں گے کوئی نور کے ممبر پر کوئی موتی کے ممبر پر کوئی آقوت کے کوئی زبرجد کے تو کوئی سونے کے تو کوئی چاندی کے ان میں سے ادنا جنتی مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودہ ہی رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے اور دیکھیں جناب یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں پر یہ کرم کیا کہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا یہ بھی تو اس کا کرم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جنت کے بازاروں کا ذکر بھی ہم نے کیا ان کی چیزوں کا ذکر بھی ہم نے کیا اس کی خوشبوں کا ذکر بھی ہم نے کیا نعمتوں کے برستے بادلوں کا ذکر بھی ہم نے کیا پھر جنتیوں کے حسن میں اضافے کا ذکر بھی کیا کہ جب وہ اپنے گھروں میں واپس لوٹیں گے تو ان کی بیویاں استقبال کریں گی مبارک بات دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال تو اس سے بہت زائد ہے کہ آپ جب ہمارے پاس سے گئے تھے تو وہ جواب دیں گے پروردگار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا تھا جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں جائنا چاہیں گے وہاں جائیں گے یہ تمام تفصیلات میں آپ کو ایک ایک درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا اب آئیے اس آیے کریمہ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں جس کا تعلق جنتی کے دل سے ہے تو جناب اہل جنت اور ان کے سرسبز و شادا پر رونق چہروں پر اگر آپ غور کریں تو وہ اکاسی کرتے ہیں کہ ان کا دل بھی ویسے ہی آئینے کی طرح صاف شفاف ہے قدورتوں سے پاک ہے یہ موتیوں کی خیموں میں سرق یاکود کے ممبروں پر بیٹھنے والے اور یہ انواع و اقسام کی نعمتیں کھانے والے سبز فرشوں پر بیٹھنے والے مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے نہروں کے کنارے بیٹھے شراب تہور پینے والے شہد کھانے والے جن کے آس پاس غلام اور نوکر ہیں خوبصورت ہو رہے ہیں یاکود و مرجان سے گویا بنی ہوئی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر بدن پر ریشم کا لباس آنکھیں وہ نظارے دیکھتی ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں سر پر تاج کوئی کوئی بادشاہ ہے اور ان تاجوں کی کیفیت کیا ہے کہ ان پر موتی اور مرجان جڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ قوت جس کا تم دنیا میں گمان بھی نہیں کر سکتے وہ قوت تمہیں عطا ہوگی ایک امن کی زندگی ہوگی چین و سکون کی زندگی ہوگی باغات میں چشمیں اور نہریں ہوں گی بہترین مقام پر اپنے مالک قادر کریم کا دیدار کرو گے ان کے چہروں پر جنتیوں کی چہروں پر ایک تازگی ہوگی رونک ہوگی کہیں کوئی خطرے کا احساس نہیں کہیں کوئی غم کا احساس نہیں جنت کی نہریں ہیں کہ ہر ایک کی اپنی نہریں ہیں دودھ کی شراب تہور کی شہد کی پانی کی اور جنت کی سرزمین چاندی کی ہوگی اور اس کے کنکر مرجان کے ہوں گے اور مشک کی مٹی ہوگی اس کے پودے زافران کے ہوں گے پھولوں کی خوشبو والا پانی بادلوں سے برسے گا کافور کے ٹیلے ہوں گے چاندی کے پیالے حاضر ہوں گے جن پر موتی آقوت اور مرجان کا جڑاؤ ہوگا ایک پیالہ وہ ہوگا جس میں خوشبودار مہر لگا ہوا مشروب ہوگا جس میں سلسبیل شیرین چشمے کا پانی ملا ہوا ہوگا ایک ایسا پیالہ ہوگا کہ اس کے جوہر کی صفائی کے باعث سب طرف روشنی ہو جائے گی اور اس میں شراب تہور خوب سرخ اور بہترین ہوگی یہ انسان کے بنانے کی چیز نہیں ہے یہ مالک کیاتا ہے اس آدمی پر بڑا تعجب ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ جنت واقعی ایسا گھر ہے مگر اس کا اہل بننے کیلئے کوشش نہیں کرتا محنت نہیں کرتا عجیب بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مقام ہے جہاں کی طرف ہم گامزن ہیں وہاں کی نعمتیں بے پناہ ہیں پر عمل نہیں کرتے غور نہیں کرتے تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتے جنت کے درجوں کی بلندی کی طرف نہیں پڑھتے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تلاوت قرآن کریم نہیں کرتے سنتوں کو نہیں اپناتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب حال ہے حالاکہ رب تو فرماتا ہے وَسَارِعُوا الٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اور دور لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف وَجَنَّتِنْ عَرُضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور ایسی جنتوں کی طرف جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین سما جائیں اور وہ تیار کی گئی ہے پریزگاروں کے لئے وہ عدد للمتقین تو دوروں سے مراد کیا ہے کہ توبہ کرو اپنے فرائض کو ادا کرو اخلاص والے عمل کرو گناہوں سے بچو نمازوں کی پابندی کرو روزِ زکاة خیرات صدقات حج یہ تمام معاملات کا خیال کرو اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سے پچھلے درست میں بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے مردوں میں سے ہو کہ عورتوں میں سے وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَرْإِمَانُ وَالَا بِهُوْا فَأَوْلَائِكَ يَدْخُرُونَ الْجَنَّةِ اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت اور جہنم کے لوگوں کو تم ایک پلڑے میں کیسے تول سکتے ہو یہ تو ان کے مقام اور ہیں جنت والے اوہ جنتوں میں ہوں گے اصحاب الجنتی هم الفائزون وہ تو مراد کو پہنچنے والے لوگ ہیں اور پھر قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالی ایک بڑی خوبصورت بات ان تین آیتوں میں کرتا ہے جس کی طرف ہم آج کے درس کا مقصد بھی ہے اور اختتام بھی یہی ہوگا کہ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی ہاں اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهِ ہاں مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا بِقَلْ بِنْ سَلِیم ایک سلیم دل کے ساتھ سلامت والے دل کے ساتھ تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ تو قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لئے اب یہ قلبِ سلیم کیا ہے قلب کی بھی اقسام ہے نا پھر انشاءاللہ تعالی اس پر کبھی بات کریں گے کہ قلب کی جو اقسام ہے کہ بھئے قلبِ سلیم ہے قلبِ میت ہے قلبِ مریض ہے تو قلبِ سلیم تو قلبِ صحیح اور قلبِ حیح ہے زندہ دل یہ جو زندہ دل ہے یہ ہوتا کیا ہے یہ صحیح سالم دل ہوتا کیا ہے جو شخص قیامت کے دن قلبِ سلیم یعنی دنیا کی لذتوں رغبتوں چاہتوں شہوتوں سے کنارہ کش دل دنیا کی عارضوں اور خواہشوں سے پاک دل اللہ کے ذکر اور اس کی محبت و معرفت سے سرشار دل لے کر آئے گا تو یہی تو قلبِ سلیم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس قلبِ سلیم کی پھر کیفیات ہیں پھر اور تفصیلات ہیں وہ کبھی اور ذکر کروں گا لیکن یہ قلبِ سلیم آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظِ سلیم کا ماخص فعل سلم ہے یعنی سلامتی یہ سلامتی کیا ہے یہ دنیا کی ان رعنائیوں سے دوری ہے جس میں کھو کر ہم اپنے رب کو بھول بیٹھیں ہم ظاہر کو تو سمارتے ہیں پر باطن کو نہیں سمارتے ہیں اس سلامتی کو اپنے دل میں داخل نہیں کرتے جو پیمانہ ہے صحیح معنوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام اس لفظ سے مراد فرماتے ہیں کہ قلبِ سلیم ایک ایسا دل ہے جو اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے سوا اس میں کوئی اور نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو قرآنِ مجید کی الفاظ میں سے لفظِ قلبِ سلیم یہ ایک انتہائی خوبصورت اور بامانی ہے کہ سلامتی والا دل ہے کہ ظاہری اور باطنی آفتوں سے دور رہنے والا دل ہے کہ کیسا دل ہے جو اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے سوا اس میں کوئی نہ ہو جو امام صاحب کا قول میں نے آپ سے عرض کیا امام صادق علیہ السلام کا تو قلبِ سلیم وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہے گناہ سے کینے اور نفاق سے پاک ہے دنیاوی عشق سے پاک ہے دنیاوی محبتوں سے پاک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعتقادی بیماریوں سے پاک ہے اخلاقی بیماریوں سے پاک ہے نفسانی خواہشات اقتدار کی پیاس حوص اخلاقی برائیاں ان تمام چیزوں سے قدورتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے پر کام کرتا ہے تو اس کے لئے تو محنتیں درکار ہیں یہ سفر آسان سفر تو نہیں ہیں اس کے لئے پھر صحیح لوگوں کی صحبتیں درکار ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا عجیب ہے مسلمان وَمَسَاكِنَا طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْنِ اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں تو ان پاکیزہ محلوں کا خواہاں تو ہے جو موٹی کے محل ہیں اور سرق یاکوت سے بنے ہوئے ستر مکان اور ہر مکان میں بے شمار چیزیں ہیں اس کی تفصیلات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جنت کے محل کے ذکر میں موٹیوں کے محلوں کے ذکر میں پر اس کے حاصل کرنے کے لئے وہاں جنت میں رہنے کے لئے جو کالٹی درکار ہے وہ کالٹی کا کام نہیں کر رہا نا مسلمان افسوس تو یہی ہے کہ جو قلب سلیم ہے اس کو حاصل کرنے کی محنت نہیں کر رہا یہ محنت درکار ہے یہ محنت درکار ہے اور اس کے لئے کیا درکار ہے کہ تم اپنا فوکس صحیح کرو اپنی زندگی کا فوکس ٹھیک کرو یہ جو تمہارا کیمرہ ہے نا اس کا شٹر آوٹ آف فوکس ہو گیا ہے اس لیے ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی ہے اس کا ذرا فوکس ٹھیک کرو پھر اس کے بعد جب تصویر لوگے تو صاف تصویر نظر آئے گی تو ان کا دورتوں کو صاف کرو گندہ میلہ چشمہ پہنوگے تو دنیا گندی میلی نظر آئے گی سرخ رنگ کا چشمہ پہنوگے تو سرخ نظر آئے گی صاف سترا چشمہ پہنوگے تو دنیا صاف نظر آئے گی تو ان کا دورتوں کو ان کا صافتوں کو دور کرو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو عمال صالحہ کرو دنیا کی طرف اتنی رخبت جو ہو گئی ہے اس میں کمی کرو صالحین کے ساتھ اٹھو بیٹھو نیک بنو نیکوں کی صحبت اختیار کرو لوگوں میں کیڑے نہ تلاش کرتے پھرو ہم میں سے کس میں کمیاں نہیں ہیں سب میں کمیاں ہیں یہ درس دینے والا بھی کوئی اچھا آدمی کہاں ہے کوئی گناہگار آدمی ہے وہ اللہ کام لے رہا ہے اس سے بس اللہ اکبر اللہ اکبر شاید اسی طرح اس کا بھی پیڑا پار ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے اللہم صلی و سلم و بارک علیہ سیدینا و حبیبنا و شفیعنا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں